پبلک ٹی وی آپ کی آواز بیکاری بھرستچار اتپیڑن کے خلاف گروبار کو سپائیوں نے ہر تحصیل پر سائیکل ریلی نکال کر اپنی طاقت کا احساس کر آیا شہر کے تمام علاقوں میں سپاہ سپاہی اپنے نتاؤں کے ساتھ کوہنورت راہے پہنچے اور وہاں پارٹی کے پرباری شاملال بچی نے سائیکل ریلی کی شروعات کر آئی سپاہ کے راشتہ ادھکش اکلیش یادب کے احوان پر گروبار کو پردیش کے ہر جلے میں سپائیوں نے سرکار کی نیتیوں اور بڑھتی مہگائی بھرستچار کے خلاف آواز اٹھانے کو سائیکل ریلی نکالی مردباد میں جلہ اور مہانگر کے سینکت نیترات میں ٹیمیں الگ الگ علاقوں میں سائیکل بائیکوں پر سوار ہو کر نکلی نیورتمن زلادیکش جیبیر سنگھ یادب راملیلہ گراؤن سے تو وریشت نیتا ڈی پی یادب بھدی بیہار سے وہی مہانگر ادھکش شانو اپنی ٹیم کے ساتھ ریلی میں نکلے ہاتھوں میں بینر تکتیوں کے ساتھ سپائی نارے باجی کرتے ہوئے کوہی نورتی راہے سے چلے سپائیوں کی ریلی سے شہر کی سڑکوں پر کئی جگہ جام کے حالات بھی بن گئے اس دوران پولیس کانون ویوستہ قائم کرنے میں لگی رہی ریلی میں حاجی اکرام قریشی کیسر علی قدوسیت جگری ملک لکمان خان ویجیوی ریادب حاجی یوسف انساری دھرمین ریادب سنگ تمام پادادکاری اور سبھی پرکوشت کے نیتا بھی شامل رہے موسیقی پہلے تو میں اپنے سبھی نیتاؤں کا اور اپنے سبھی برکنوں کا شکریہ دھر کروں گا جنہوں نے اس سائیکل لیلیو بھاگ لے کر اسے کامیاد بنایا دو ہزار بائیس کے لیے یوگی سرکار کے لیے سائیکل لیلی سنکیت ہے اور دو ہزار بائیس میں یہ جو آج جنتا کی سنکھیا تھی یہ یوگی سرکار کو خرد دے گے گی اور شریع اکلیش عادل جی کو مکہم بھی مرائے گی سماج باتی پارٹی کے سائیکل لیلی نکالی جاری اسی میں جنپد مراد آباد کی چاروں تحصیلوں میں 20 سال بھبیا کاری کرم سائیکل یاترہ کا ہوئے ہیں ہمارے ماں نے بیرواری بچھل سنگھ سینی جی کئی تحصیلوں میں بھوم کے آئے ہیں اور جنپد مراد آباد مانگر کا اور یہ آپ نے دیکھا کہ پورا جنسلاب سڑکوں کا امڈ پڑا ہے نوجبان سڑکوں پہ ہے اس سے لگتا ہے کہ سماج باتی پارٹی دو ہزار بائیس میں بہت بڑے بہمت سے مطر بردیش میں سرکار بناے گی اور سماجبادی پائٹی کے ساتھ جنتا ساتھ میں ہے جنتا کا سبتن ملنا ہے گاؤں دیہات میں تمام کسان سڑکوں پر سواکت کر رہے تھے سائیکل ریلی کا اور سائیکل ریلی میں بڑھ چڑھ کر حصہ ہمارے کسان بھائیوں نے لیا ہے دیہات میں تو آج سماجبادی پائٹی کا پورے اتر پردیس کے اندر جن سلاب ہے اور سڑکوں پر سماجبادی پائٹی کے کارکردہ دکھائی دی رہے لالٹوپی سائیکل اور سماجبادی پائٹی کا جنتا اور آدھرلی راشتہ دیہا کا اکلیش یادب زندہواد کے نارے پورے اتر پردیس کے اندر لگ رہے ہیں اور سماجبادی پائٹی اتر پردیس میں بڑے بہومت کے ساتھ سرکار بنانے جا رہے ہیں اور آدھرلی اکلیش یادب جی اتر پردیس کے پنے مکہ منتری بننے جا رہے ہیں آج کی ہماری جو ماننے راشتہ دکھ اکلیش یادب جی کے نردیش پہ جو مرادات میں سائیکل ریلی نکالی گئی وہ بہت ہی سکسیسفل رہی بہت ہی جو ہمارے پارٹی کے کارے کرتا ہوں بہت اوڑ جا آئی ہے آج کی سائیکل کی ریلی سے اور ہمارے پورے سماج میں ہندو مسلم سکر سائی سبھی سماج میں ایک میسیج گیا ہے کہ ساپا ہی ایک ایسی پارٹی ہے جو ان کے دکھ درد کو دور کر سکتی ہے آنے والے دوہزار بائیس میں مانے راشتہ دکھ جی کا جو دماغ میں بات تھی کہ پبلک میں ہم پبلک کو اوڑ کریں کہ جو بھاشپا سرکار میں لوگوں کو دکھتے ہوئی ہیں ساڑھے چار سال میں چاہے وہ کینزری کی سرکار کی نیتیوں کی ویجے سے ہو چاہے پردیش سرکار کی نیتیوں کی ویجے سے ہو مجھے لگتا ہے کہ آج ہماری جو سائیکل یاترہ ہوئی ہے ہم نے پبلک کو اوڑ کرنے کے لیے ہم نے اس میں سفلتہ حاصل کی ہے اوڑ کرنے کے لیے ہم نے آپ نے پبلک کو سال میں کیا اور تمامی سفلتہ حاصل کی پیدا ہے ہمیں قمر میں جلاتیاں ہمیں کبھی جب چیتر جات کے پیدا ہوا ہے اس میں سفلتہ حاصل کی پیدا ہے کاری کرتا ہو اور کاری کرتا ہے یہ جو سا ہوگا ہم نے یہ گائی بہت اٹھے دل کے اور تمامی پرائی پرائی میکنپ کی اثر اچھر ہی ہے اسی کے دون میں آج سائیکل میں لی ہم دونہ رہے ہیں ہمارے راشتری عددکس جن نائک سماجبادی پارٹی کے پور مکھونتری پردیش ساسن کیا ہوان پر پانچ تاریخ کو پورے پردیش میں پورے دیش میں سائیکل ریلی کو آگوان کیا گیا ہے اور آج کی سائیکل ریلی اس بے ایمان بھاج پسترکار کو آگو خاڑ پھینکنے کا کام کرے گی یہ ریلی اس برود میں ہے کہ مہلاو کی ساتھ اتیاجار بے روزگاری آج جو ہمارے پڑھے لکے نوجوان ہیں وہ خالی گھوم رہے ہیں کسانوں کو بیج نہیں خواد نہیں مل رہا ہے اور کورانا پر ان کا کوئی کنٹرول نہیں ہوا سکسانیت ان کی کچھ ہے نہیں ریکنسی نکال نہیں رہے ہیں گننے کا بھگتان نہیں ہوا ہے کسان آج بہت پریسان ہے تو اس کے برود میں بھاج پسترکار کے برود میں آج ہمیں سائیکل ریلی پر ہوا ہم کیا ہے سائیکل ریلی کہاں سے کہاں تک نکالی گئی سائیکل ریلی کوئی نرکاں سماج بادی پائٹی کے سبھی بورے پردیش کے اندر ساکر ریلی لکال کر انہیں خیراجی عقیدت پیس کیے اور ان کے پتائے ہوئے جو ان کے آدیس ہیں اور جو ان کے راستے ہیں اس پر چلنے کی ہم میں آوان کیا ہے اور اتر پردیش کی جو نکمی سرکار ہیں بے تہا سا مہنگائی بے تہا سا بے روزگاری کرائیم اور بچوں کو جھوٹے موقع میں فسایا جا رہا ہے عورتیں محفوظ نہیں ہیں بچیاں محفوظ نہیں ہیں گریب اور گریب ہوتا چلا جا رہا ہے مہنگائی اتتی ہے کہ کھانے کا تیل ہو یا گالی میں چڑھانے کی نہیں ہے تیل ہو سب کی قیمتیں تقریباً دھونی ہو چکی ہیں آپ سرسو کا یا کوئی بھی مفلی کا تیل یا کسی بھی پرگار کا کھانے کا تیل لے لیں ان کی قیمتیں تقریباً دھونی ہو چکی ہیں اور تقریباً دھونی سے بھی زیادہ ہو چکی ہیں اور ڈیجل اور پیٹرول میں تو ایسی بے تہا سا روز کے روز قیمتیں بڑھ رہی ہیں چاہے گیس کا سیلنڈر ہو ہماری مہلاو کا اور گریب آدمی کا کچن بھی اتنا مہنگا ہو چکا ہے کہ دو وقت کی روٹی کا اتجام کرنا بھی مشکل ہو گیا ہے آج اس کے خلاف سماجوادی پارٹی نے پورے پردیس کے اندر ساکر ریلی لکا لیے ہمارے سب سینئر کاری کرتا جونئر کاری کرتا ہمارے نیتا ہمارے بیدھائیق پور بیدھائیق ہمارے منتری پور منتری اور جو ہمارے سب ہمارے راشتی ادیجی نے جو ساکر چلائی ہے یہ اس بات کا دارنٹی ہے کہ دو ہزار بائیس میں انشاءاللہ سالت تین سو پلس ہم سیڈے جیت کر آئیں گے اور ہمارے پور مکھے منتری اور ہمارے نیتا راشتی نیتا اگلے سیادر جی ایک بار پھر مکھے منتری بنیں گے سماجوادی پارٹی ہمارے ڈوئیہ جنیش و انمیسک ساپ کار جنم دن ہے ہم رہے آجے سائجی سائجی لیگی کتار رہے ہیں ہمارے دیش سے ہے کہ جو آج کی تاریخ سے نائی نائی چلک سیمہ پر پہنچ گئی ہے بے روزگاری دیش کے اندر بل گئی ہے آج کی تاریخ میں ہمارے یوان کو کوئی روزگار نہیں ہے ہمارے پڑھے کے بچوں کے لیے کوئی نوکریات نہیں ہے پیٹرول ڈیزل کی مہنگائی چلک سیمہ پر ہے ہمارے یہاں کا کسان پریشان ہے جو دیش کی ریڑ کی ہٹی ہے جو ہم کو کھانے کے لیے اور دیش کی جیڈی پی بڑھانے کے لیے جو ہمارا کسان یہاں پر کام کرتا ہے وہ آج بہت پریشان ہے وہ آج بھگ مری کے کگار پر ہے پولیس کا رویہ بہت سخت جو ہے جنتہ کو لوٹ رہا ہے پیر شاسن نام کی کوئی چیز نہیں رہی ہے اور ہماری نیتا محمد عظم خان صاحب پر جھوٹے مخدمے لگا کر جو ان کو جیل میں آج تک رکھ رکھا ہے ان سب مددوں کو لے کر ہم جو آج سائے کے لیے آتنا نکال رہے ہیں